بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ الثَّقْوَى اپنے لیے زادہ راہ فراہم کرو کہ بہترین زادہ راہ تقوی ہے قرآنِ مجید کی چند صورتیں اور ان کی فبائی فضیلتیں صورت الفاتحہ اس صورت مبارکہ کی فضائی احیر و تقریب سے بالکر تر بس اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہے کہ اس صورت کو ام القرآن کا خطاب ملا اور اس صورت کو مقدمہ قرآن ہونے کا شرف حاصل تھے نیس یہ صورت مکمل دعا اور دبا سید المرسلین خاتم النبیین فقرِ عالمین اشرف الانبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورِ فاتحہ کی تلاوت کرے گا وہ عجرِ عظیم کا مستحق پرار پائے گا اس سورے کا پڑھنا ایسا ہے کہ گویا دو تہائی قرآن کی تلاوت کی اور اس میں سوائے موت کی تمام امراض کے لیے شفا موجود تھے اگر اس سورے کو کسی پاک برطن پر زا فراند سے لکھ کر اور پارش کے پانی سے بھو کر کسی مریض کا مدھرائے تو وہ بیمائی سے نچات پائے اور خوف و فرکان سے محبوظ رہے سورے ہم محافظہ عزت و ناموس ہے جو شخص ہر روز سورے باقیہ کو ایک سو مرتبہ اس طرح پڑھیں تو اس کے تمام جزیو کلی ہوائیت کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا نماز سورہ کے بعد اکیس مرتبہ نماز سورہ کے بعد بائیس مرتبہ نماز اسرہ کے بعد تئیس مرتبہ نماز مغرب کے بعد چوبیس مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد دس مرتبہ تلاوت کریں اگر پہلے ہفتے میں مراہ پوری نہ ہو تو دوسرا ہفتہ مکمل کریں تاکہ غلطی کا اضانہ ہو سکے بہت سکتابوں میں درش ہے کہ اس کی افتداء جمعیرات کو کرنے چاہیے اور دو جگہ پر اپنی حاجت مطلب مقصد طلب نہ چاہیے الرحمن الرحیم اور ایہا کا ناک دو و ایہا کا نستہین کے درمیان اپنی حاجت طلب کریں بعض نشائد سے منقول ہے کہ ظالم بادشاہ کے خوف سے نجات آنے کے لئے پندرہ بار یا مالکہ یومتی و ایہا کا نستہین کہیں تو پڑھنے والے کو وہ شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی گا راستہ بھٹکنے والا راستے میں مصیبت میں تس جانے والا بھی اس طرح عمل کرے تو نجات پائے گا سورة انفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایہا کا نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وداخل جانے والا وجہ مالک مان لطا line ت Charlie ہوتے میں موسیقی